موسیقی 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 دیا ہے بتائیے گا اچھا فائزہ اب بھی بات ہو رہی تھی حلال حرام کی میں مختصرا اس پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری قوم کا سب سے بڑا علمیہ ڈاؤن فال کا پتہ کیا وجہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم اللہ نے قرآن میں بھی دے دیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا ان کا ڈسین آگیا اس کے باوجود ہم اس کا ڈسین پوچھتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں اور یہ چیز یہ اس وقت یہ بات یہ کہنا کہ جی حلال ہے یا حرام ہے تو اس وقت جتنے علماء ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں آپ اس کا بقاعدہ پیج ہے ایک ویب سائٹ پڑھئے آج سے تین چار سال پہلے ان لوگوں نے ایک متفقہ فیصلہ دے دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ سوال کرنا جائز ہی نہیں ہے میں نے آپ سے کے سوال اس لیے پوچھا ہے کہ اگر آپ کسی بھی بندے سے بلکہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہی ہوں میں اس لکھے کی بات بھی کر رہی ہی دیکھیں وہ اگر آپ کسی کو یہ مشورہ دیتے نا کہ آپ نے ٹیسٹ ٹیو پروسس کی طرف جانا ہے میں نے بہت سارے کپلز ایسے دیکھے ہیں کہ جس میں میل اس چیز کو قطر پسند نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم ٹیسٹ ٹیو پروسس کی طرف جائیں گے اچھا اس کا میں آپ کو جواب دیتی ہوں کہ ابھی ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے نا وہ ہمیں خود دار ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا کپل تو نہیں آگیا کہ جو فیک کپل ہو تو ہم کرتے کیا ہیں سب سے پہلے ہمارے سینٹر میں جب کوئی پیشنٹ کپل کی صورت میں آتے ہیں تو ہم نادرہ کا ان کا آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ آئی ڈی کارڈ پر واقعی یہ میاں بیوی ہیں کیونکہ ہمیں یہ خود بہت بڑا در ہوتا ہے کہ ہماری سکسس سے پرابلم کر کے کسی جیلسی میں کسی ایسے مسائل میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیشنٹ کامیاب ہو گیا اور اگر اللہ نہ کرے وہ کامیاب پیشنٹ آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ پر پروو ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان کو شرعی نطفوں کو آپس میں نہیں ملایا تو آپ کے اوپر بہت بڑا کیس بنتا ہے اسلامی اس لا کے مطابق تو ہمیں تو خود ڈار ہوتا ہے ہم لوگ سب سے پہلے کیونکہ ہم نے ایک اور بات آپ کو مزید کی بتاؤں کہ جو لوگ ابھی سن رہے ہیں بلکہ میرے بہت سارے پروگرامز میں بھی میں نے بتایا کہ پلیز آپ لوگ آئی وی ایف یا ٹیسٹیو بی بی کا اگر کسی نے آپ کو مشورہ دیا ہے تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کو یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز ڈیٹیل والی دی ہیں ان کو ضرور سنیں میں نے ہنڈر پرسنٹ بتایا اس میں کہ یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں سکسیس ریٹ is only 40% کیوں 40% ہے کہ ایک ہم آپ کے جو آپ کا میڈیکل اوزر ہے اس کو ٹھیک کر کے ہم آپ کو 40% تک سکسیس میں لے کر آتے ہیں اور جیسے ایک نارمل کپل ہوتا ہے اس کا ایک ماہ میں پریگنٹ ہونے کا چانس ہوتا ہے 40% تو آپ کا بھی 40% ہو جاتا ہے اب مجھے یہ بتائیں فائزہ کہ اگر کوئی پیشنٹ فیلیر ہو گیا تو ہم نے تو اس کو پہلے سے لکھایا ہوگا کہ آپ کا 40% سکسیس ریٹ تھا تو ایک ڈاکٹر کو میرا خیال ہے کوئی دنیا کا ڈاکٹر ایسا ظلم کر ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک اپنی خامخواہ کی اپنی ریپیوٹ خراب کرے اور خامخواہ کے لیے کسی کی سکوم میٹنگ اس میں بتائیں کہ ان دونوں پروسس میں آئی یو آئی ہو یا آئی وی ایف ہو اس کے سکسیس فول ہونے کے چانسز کتنے ہوتے ہیں دیکھیں میں نے ابھی یہی بات بتائی کہ جو نارمل کپل ہیں جو لوگ بالکل نارمل ہیں ان میں ایک ماہ میں پریگننسی ہونے کا چانس ہوتا ہے فورٹی پرسنٹ اسی لیے جب ان کی شادی ہوتی ہے ایک ماہ اگر بچہ نہیں ہوتا تو ان کو بلیم نہیں ہم کرتے کہ جی آپ کا پریگننسی نہیں ہو رہی آپ مان جائیں تو ہم کہتے ہیں جی آپ چھے ماہ ایک سال اکٹھے رہیں تو اسی طرح جو جب ہم اکسی کرتے ہیں تیسٹیو بی بی کرتے ہیں تو ہم پیشنٹ یا کپلز کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا فورٹی پرسنٹ سے زیادہ چانس نہیں ہے کہ آپ اس میں کنسیو کریں اگلا سوال آتا ہے کہ اگر جی اگر ہم اس سائیکل میں کنسیو نہیں کرتے تو ڈاکٹر صاحبہ پھر کیا ہوگا پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو میں آپ کو پلیز یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ چاہیں تو دس سائیکل بھی کروا سکتے ہیں سیرا ضرور دے جاتا ہے کہ ہم اس پیشنٹ کو بعد میں نارملی بھی ٹریٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا فاروق صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جانے کیلئے ہسپٹلز جانے کیلئے سپیشل اگر ان پروسس کی حوالے سے بات کی جائے یہ پروسس ہائیلی کاؤسٹڈ ان کی ایک فی ہوتی ہے ان کی ایک چارجز ہوتے ہیں پیشنٹ جاتے ہوئے دس دفعہ سوچتا ہے آپ مجھے یہ بتائی گا کہ اس دوکٹروں کی فیصے اتنی زیادہ کیوں ہیں اور جب پیشنٹ جانے سے پہلے ڈر رہا ہوتا ہے گھبرا رہا ہوتا ہے اور سپیشلی بالخصوص ان پروسس کے اگر بات کی جائے تو کیا کہیں گے آپ نے سوالے سے جی فائزہ یہ بالکل آپ نے درست کہا ایسا ہی ہے فیصے زیادہ ہیں اور فیصے جو زیادہ ہیں اس کا تعیون تو لازمی بات ہے ڈاکٹرز کرتے ہیں ڈاکٹرز اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق کرتے ہیں این ممکنے اس میں کوئی میڈیکیشن کوئی اس طرح کے پروسسسز یا کوئی اس طرح کے ٹیسٹ اس طرح کی مشینری آویلیبل ہے جس کے پاس زیادہ اس پہ میری کو بہت زیادہ نوہاو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹرز کوئی اس طرح کے پروگرامز ہوں بہت سری ہم نے جو بیماریاں ہیں ان کے حال ڈھونڈے ہیں اور گورنمنٹ نے ان کو فنڈ کیا اور ہم نے ان کو اریڈیکیٹ کر دیا اپنی سوسائیٹی سے لیکن اگر اس میں بھی یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے تو اس پہ بھی اگر گورنمنٹ تھوڑی سی توجہ دے اور دے بھی رہی ہیں شاید لیکن اگر زیادہ ہو جائے ابھی میں پاکستان میں دیکھا دو یا تین ایسے ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں جو بہت کم ہیں بیس کروڑ کی آوادی کے لیے بہت کم ہیں تو ان کی تعداد بڑھائی جائے اور لوگوں کو اویرنیس دی جائے اور یہ گورنمنٹ فنڈیڈ ہو گورنمنٹ اس میں ڈاکٹرز کو سپورٹ کرے کہ آپ جا کے جو لوگوں کے مسائل ان اس کو حل کریں شاید عام آدمی کے لیے اتنا آسان نہ ہو اتنے پیسے افورڈ کرنا صحیح جی 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 ڈاکٹرز میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے دو ہزار بارہ میں پورا یہ پروجیکٹ چلایا اس کو دو ہزار پندرہ تک میں لگی رہی لیکن میری آواز نا اس پورے پاکستان میں ایسے تھی جیسے نکار خانے میں توتی کی آواز ہوتی اب میں آپ کو تاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا چونکہ ایٹین سے ٹوینٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں نا وہ ہمارے معاشرے کے انفرٹائل ہیں ٹھیک ہے اب میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو لیٹر لکھے انہیں بتایا کہ میں وہ بندہ ہوں جو اپنی آپ کو ٹیچنگ سرویسز دے سکتی ہوں میں آپ کو تمام ٹیچنگ ہاسپٹل میں اگر آپ کے ٹھیک ہے آپ کی ایکپمنٹس نہیں ہیں نو پرابلم جو میرا ادارہ ہے وہ آپ کے ٹیچنگ ہاسپٹلز کے ساتھ اسوسیئٹ کرے گا افیلییشن کرے گا ان کو وہاں پہ پروفیسرز لیول کے لوگوں کو آئی بی ای فکسی کی طرف لے کر آئے گا اور اگر وہاں پہ پیشنٹ بک ہو جائے گا تو ہم اس کا فری آف کاسٹ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ فری آف کاسٹ اونلی ویڈ میڈیسن کاسٹ دیکھیں فری آف کاسٹ کا پیشنٹ یہ سمجھتے ہیں فائزہ کے ابھی جیسے میں آپ کے پروگرام میں اگر لفظ یہ کہتی ہوں کہ ہم ریسرچ پہ فری آف کاسٹ ٹیسٹیو بی بھی کرتے ہیں تو ٹوٹل کا کاسٹ اس کی آجاتی ہے تقریباً چار سے ساڑھے چار لاب بلکول اور میڈیسن کا خرچہ نکال کے میڈیسن کا خرچہ نہیں نہیں نکال کے نہیں ٹوٹل اگر آپ کسی کا فری کرتے ہو فرس کریں میرا سینٹر جو ہے ہم ریسرچ پرپس پہ لوگوں کو فری آف کاسٹ بھی کرتے ہیں اور یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو ریسرچ کے اوپر ابھی بھی لوگوں کو اس میں اس حالی بتا رہی تھی کہ اس پہ صرف ان لوگوں کو جو ڈیڑھ دو لاک کی میڈیسن آتی ہیں وہ ان بیچاروں کو خود لانی پڑتی ہیں جب انہیں آ کے اتنی دور کا سفر یہ نہ ہو کہ میرے اس میری آواز پہ آپ کے پروگرام پہ وہ لوگ پہنچ جائیں میرے پاس اور کہیں ڈاکٹ صاحبہ آپ نے فلان چینل پہ کہا فری آف کاس تو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ڈیڑھ دو لاک تو ان کو پلیز وہ سن لیں کہ وہ جو میڈیسن اس کی ہوں گی فری کیا ہو جائے گا میں اپنے لیب چارجز فری کر دوں گی میں اپنی فی ان کو چھوڑ دوں گی میں اپنی ٹیم کی فی چھوڑ دوں گی لیکن اس پہ جتنی بھی میڈیسن ہوں گی وہ آپ کو پی کرنا پڑے گا ڈاکٹ صاحبہ فریزنگ ایمبریو کیا ہوتا ہے فریزنگ ایمبریو بھی رکھا جاتا ہے جی جی برطی فریزنگ ایمبریو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کسی پیشنٹ کو ہم نے انڈیوس کیا اس کے انڈے بنانے کی میڈیسن دی تو پتا چلا کہ اس کو کوئی میڈیکل پرابلم ہو گئی ہے یا اس کو ہائپر سٹیمولیشن ہو گئی ہے اس وقت اللہ نہیں کر سکتے ہم کہ اس ایمبریو کو وہ میڈیکلی فیٹی نہیں رہی کہ اس کے ایمبریو کو اندر رکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کا ایمبریو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں فریز کر لیتے ہیں جلدیلی جواب دینا کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے ٹھیک فریزنگ ایمبریو میں نے بہت سارے ڈاکٹرز کو سنا کہ جی فریزنگ ایمبریو اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے پیشنٹ کا فریزنگ کی طرف کیوں نہیں رکومنٹ کرتے رہا در دن کہ آپ اس کو ایسی ریسرچ ابھی کوئی ہو جائے کہ وہ میل واقعی میں بہت ویک ہے اور کنسیف کرنے کے چانسز نہیں ہوتے تو آپ اس وقت فیمل کو کیا ریکومنٹ کرتے ہیں یعنی اگر پتا چال جائے کہ میل میں کچھ نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر میل میں کچھ نہیں ہے تو ہم تیسٹیو بیبی یہی تو ہے کہ اسی میل کے تیسٹیز میں سے سپرم اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو اے آر ٹی آئی وی ایف کی ضرورت ہے ان کو یہ ضرور اس کی طرف آنا چاہیے لیکن اگر پتا چل گیا کہ تیسٹیز میں بھی کچھ نہیں ہے اور وہ میل پرمنٹ سٹیرائل ہے آگے وہ ری پروڈیوز نہیں کر سکتا تو میں اس فیمل کو بتاتی ہوں کہ تمہیں اللہ کے قانون کے مطابق بعض زفعہ میل مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکسر با پلیز میری وائف کو نہ بتائیے گا میں کہتی ہوں یہ کرائیم ہے میں دونوں کو بٹھاتی ہوں میں کہتی ہوں دیکھو یہ پرابلم آپ میں بھی آ سکتی تھی کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں جا اور میل میں بھی آ سکتی تھی تو اب آپ کا یہ میوچل ڈسین ہے کہ آپ لوگ اگر میل کے پاس رائٹ ہے کہ وہ بچوں کے لیے دوسری شادی کر سکتا ہے کر سکتا رکھتی بھی ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ جوگ ساہب پروگرام کا وقت بھی یہی پر ختم ہوا چلتا ہے ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزون فائزہ بخاری کو ناظرین پروگرام کا وقت بھی یہی پر ختم ہوا چلتا ہے اپنی میزون فائزہ بخاری کو میرے موزز پینل کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکے بان پاکستان زندہ بار